منڈے کو جب پہلی رجب کو جو روزہ رکھے تو اس کے جہنم اسے دور ہو گئے اور کو ایک روزہ ماہ رجب میں رکھتا ہے تو ایک سال سے ڈسٹنس میں ایک سال کے فاصلے پہ جہنم اسے دور ہو گئے اب سوچیں جس نے دو رضا رکھا اللہ کے غزب سے دور ہو گئے اور اللہ کی خوشنودی حاصل گئے یہ مقصد حیات ہمارا اللہ کی خوشنودی اسی مہینے میں روزے کے وجہ سے ملیں گے وہ بھی دو روزے اللہ کے غزب سے بھی دور ہو گیا اور اللہ کی خوشنودی حاصل جس نے تین روزہ رکھا جنت واجب ہو گئے جنت واجب ہو گئے جس نے چھے روزہ رکھا پولے سرا سے آسانی سے گزر گئے جس نے سات روزہ رکھا جہنم کے سات دروازے کو بند کر دیا جس نے آٹھ روزہ رکھا جنت کے آٹھ دروازے کو کھول دیا جس نے جمعہ جمعہ اور ہفتہ تھوزنے فرائیڈے سیٹرڈے تین روزہ متواتر رکھا گویا نو سو سال کی عبادت کی جو رجب مہینے میں تھوزنے فرائیڈے سیٹرڈے تین روزہ متواتر نو سو سال کی عبادت گویا اس نے کی جس نے پندرہ روزہ رکھا وہ گناہ سے گناہ سے پاک ہو گیا جس نے سترہ سیونٹین سترہ روزہ رکھا کہ ان کے روزہ محشر جنت میں ستر ہزار ملائکہ نور اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال کریں گے ستر ہزار ملائکہ سوری ستر ہزار ملائکہ جس نے پورا مینہ روزہ رکھا اس سارے فوائے ساتھ میں حاصل کیا خاص کر کے پھر آخری سات روزے چوبیس رجب سے لے کے آخری رجب تھا یہ اتنے اہم ترین روزے سب سے افضل ترین کیونکہ چوبیس رجب تین خصوصیاں تھے جنگ خیبر کی جیت مولا علی کے ہاتھ کس طرح سب آپ سنتے رہتے ہیں اور جناب جعفر تیار کی واپسی حبشہ سے افریقہ سے اور نماز جعفر تیار تعلیم کی رسول اللہ نے پندرہ شابان کو بھی یہ نماز جعفر تیار کی مخصوصی ہے اور چوبیس رجب کو اس نماز جعفر تیار کو چھوڑا نہیں جا سکتا تمام گناہوں کی معافی کا سامان ہے اور تیسری ہے کہ ایک روایت مطلب حضرت علی ازگر باب الحوائچ کی ملادت کا بھی دین کہیں بائیس رجب بتائیں کہیں چوبیس رجب بتائیں اتنا مقصود دن روزہ رکھیں سکرات الموت آسان ہو جائے سکرات الموت جتنے خوشی بڑی ہو اتنا ان کا فوائد زیانہ ہو چوبیس رجب انتیس رجب کو روزہ رکھتے دن روزہ سکرات الموت آسان ہو جائے جو روزہ نہیں رکھتے بولنا نہیں وہ دعا پڑھ لے تصمیر کر لے لکھائے مفاتل جناب میں تصمیریں موجود تو ان کو یہ سارے فوائد حاصل ہو آخری روزہ جو رکھتا ہے جو آخری چوبیس سے لے آخری موت آسان عالم برزق میں نجات پولے سرات ہر چیز آخرت سے لے کے موت سے لے کے جنت تک ساری مناظر آسان آسان ترین ہو جائیں اتنے مہیم ہے آخری روزہ تیرہ چودہ پندرہ پورے مینہ گویا روزہ رکھا ایام البیز جو ان میں عمال داود کیا جاتا ہے پہلی شبے 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 جمعہ پہلی شبے جمعہ لیلت رغمت والی را اس میں جو عمال کرنے کہیں آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں رجا کی نیت سے پہ دیکھو رجا کی نیت سے بہت سے فوائد ہے آیت اللہ سستانی بہت زور دیتے ہیں کہیں بھی کہ روایت ذرا کمزور نظر آئے رجا کی نیت سے بلکہ فرماتے ہیں مفات جنان کی جتنی دعائے علماء فرماتے ہیں حد تل امکان کیونکہ مستحبات اتنے زیادہ ہے اتنے زیادہ ہے کہ علماء کے لیے قربتن والی عبادت اور رجا والی کرنا محت مشکل ہے اس لئے جتنی مستحب عبادت ہے ہم رجا کی نیت سے کریں جتنی رجا مہینے کی نمازیں ہیں روزہ تو ہے قربتن علاو جتنی نمازیں بتائی گئیں بہتر یہی ہے کہ ہم رجا کی نیت سے کریں رجا مطلوبیت سواب کی امید میں ہم کر رہے ہیں قربتن کو ہٹا دینا رجا مطلوبیت کی امید سے پہ سیدھا تکبیرات کو احرام کرنا ہے تو زیادہ ہے کیونکہ بہت سی نمازیں بتائیں پہلی تاریخی تو بہت اہمیت ہے پہلی شب بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے اس میں مغرب نماز کے بعد بیس رکعت نماز بتائی بہت افصال مفات الجنان میں آپ دیکھ لیں بہت سیمپل نماز بیس رکعت صرف الہمدلہ کل اللہ کے ساتھ بیس رکعت مغرب کی نماز مگر فوائیت ہو دیکھ سو پورا سال مال جان عزت اولاد ان کی حفاظت کی جائے گی ان کے عذاب قبر سے مجھے گا اولے سرا سے آسانی سے گزر جائے گا آنی دنیا اور آخرت تو فائدہ بیس رکعت نماز اور عشاء کے بعد پہلی میں علم نشرا ہے تین مرتبہ اخلاص دوسری میں علم نشرا ہے ایک مرتبہ اخلاص ایک مرتبہ کافرون ایک مرتبہ ناس یہ تو مفات الجنان میں اس لئے آپ کو فکر بالکل نہیں کرنے کی مگر اب جو میں نماز بتاتی ہوں جو پہلی شبکوں پر تو سید ابن تعوص فرماتے کہ رسول اللہ نے سلمان فارسی کو رجب مینے کے لئے خاص یہ تعلیم کی تھی کسی بھی ایک رات کوئی بھی سید ابن تعوص اتنے جھلیل و قدر ہمارے عالم دین فرماتے پہلی رجب کریں گے پہلی رجب کی شب تو نور نالانو اس کے فوائد ہمیں زیادہ ملے زیادہ ملیں گے پہلی تو اتنے زیادہ فوائد تقریباً چودہ فوائد بتایا ہے میں چند فوائد بتاؤں گی سوری 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 ملے ملے ایک لام ملے ہاں سوری اتنے زیادہ فوائد بتایا چودہ فوائد مگر تین چار بتاؤں گی تو حسل حفظائی ہو جائے گا دس رکات سمپل دس رکات الحمد کا سورہ کافیرون ایک مرتبہ تین مرتبہ اخلاس پانچ سور الحمد کافیرون تین مرتبہ اخلاس دس رکات دو بھائی دو بھائی کر اپنی سلام تین رکات کسی بھی رجب کی رات اگر پہلی رجب کی رات ہوئی تو بہت زیادہ سوا زیادہ فوائد حاصل ہوگا اچھا تو یہ دیکھا جائیں تو یہ فوائد کہ تمام گناہ سے پاک تمام دوسرا پوائنٹ ہے کہ ارش الہی کے نیچے فرشتہ ندا دے گا جب دس رکات پڑ لیا تو انہیں آواز دے گا اے اولیاء خدا اے خدا کا دوست اب نئے سیرے سے عمال شروع گیا اب نئے سیرے سے عمال شروع اتنے زیادہ خوائد کہ ان کے گناہ کی بخشیش کہا کہ ان کے دعا قبول ہوگی ان کی حاجت قبول ہوگی ہر رکات کے دس رکات ہے انہیں ہر رکات کے اواز ان کو ساٹھ سال کی عبادت کا سواب ہر رکات تو چھے سو سال کی عبادت کا سواب ملے کا دس رکات پڑ اتنا زیادہ اور اتنا زیادہ سواب کہ پورا اندازہ لگائے قیامت کے دین ان کا نامہ عمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے ان کے جہنم ان کے لئے حرام ہو گئے قیامت کے لئے ان کو سیدھے ہاتھ میں نام عمال دیا جائے گا اور قبر سے اٹھے گا تو چہرہ نورانی ہوگا نورانی چہرے سے اٹھے گا ان پہ رحمت کی بارش ہو گئی یہ دس رکعت کبھی ترک نہ کریں اگر پہلی رجب کو نہ پڑ سکتے یہ رات میں کسی بھی وقت مغریب سے لے رات میں کسی بھی وقت پڑ سکتے پہلی کو نہ پڑ سکتے تو پھر کسی بھی ایک رات کو ہم پڑ سکتے دعائیں سب زیادہ جتنا ہو سکے رجائ مطلوبیت کی عبادت کریں روزہ تو قربطن ہو گا کوئی قضاء روزہ رکھنا چاہے ان کو بھی بہت ثواب ملے گا کیونکہ انہوں نے محنے کو چونہ مقصوص عبادت کو چونہ دعا کرے گا خدا سے مجھے یہ ساری فضیلت چاہیے کیونکہ یہ ساری فضیلت ان کو ملیں گے انشاءاللہ تو ہم نے دیکھا سیام نے قیام کی بات ہوئی یہ ابھی اہیم تری ہم پھر بھی عبادت کر لیتے آرام سے کہ اگر ہم نے روزہ رکھ نے لیں عبادت نماز پڑھ لیں گے مگر یہ دو چیزیں جو زبان کی حفاظدت اور آنکھ کی حفاظدت یہ رجعہ شابان میں پریکٹیس کریں گے تو ہمارے ماہ رمضان میں بس سکیں گے کیونکہ اللہ کے چوتھے امام چوتھے امام کے مشہور ان کے حیات زندگی میں آپ دیکھیں گے امام علی اس معنی میں کسی سے بات ہی نہیں کرتے اللہ وہ آیت پر عمل کرتے تھے جو سورہ نیسا کے ایک سو چود نمبر کے آیت بس اس بھی عمل کرتے کیا کہتے کہ تم پورا سال کچھ نہ کرو مگر یہ تین کام کرو زبان کے ساری پورا سال تو رمضان میں اہمیت کتنی بھر گئی رجعہ شابان میں اہمیت بھر گئی اسی لے کہ وہ تیاری کا مہینہ تو رجعہ شابان میں لسان زبان کی حفاظت کریں گے اللہ آیت کہتی سوریہ ایک سو چودہ والی اللہ ایک دوسرے کو ترغییب دینا کہ صدقہ دو صدقہ کا مہینہ ہے صدقہ اتنا زیادہ مہینہ ہے صدقے کا کہ ابو سعید خضری رسول سے بیان فرمات کہ رسول نے فرمائے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس چیز کرو اس کے عادت ہو جائے تو اب سے زیادہ روزے کی عادت کرو صدقے کی عادت کرو عبادت کی عادت کرو خاص کر کے آٹھ رکعت نوافل زہور اس کو نہ چھوڑ آٹھ رکعت جو قیام کی بات میں وہ قیام میں آنا مجھے یہ یاد آگئی تو آٹھ رکعت نوافل زہور کم سے کم نہیں چھوڑ ساری نوافل پر مگر آٹھ رکعت نوافل سٹارٹ کرو رجب مہینے میں عادت ہو جائیں صدقہ اگر ایک روٹی دو ایک بریڈ دو دو روٹی دو کچھ کچھ دو تاکہ ہاتھ دینے والا ہمیشہ دینے والا ہاتھ بن جائیں صدقہ کی عادت ہو جائیں دیلی صدقہ دینا اس مہینے میں چاہے تھوڑا مگر دینا فائدہ کیا ہوگا رجب مہینے کی خاصیت ہے کہ عادت دل ہر اچھی چیز جو کریں اس عادت ہو جائیں کچھ نہ کرو معروف بات کرو اچھی بات کرو بس او اصلاح بین الناس اور لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرو بس یہ سید سنجاد یہ تین کام کرتے جو ایک سو چودہ نمبر سور نیسا کی آیت میں اللہ نے بس اللہ یہ یہ تاقید ہو گیا زیادہ پھر آیت کہتے ہیں اگر اس نے یہ تین کاموں کے سوائے کچھ اور نہ کیا زبان کے ذریعے اتنی زبان کی حفاظت کی تین کاموں کے سوائے کچھ نہ کیا تین پہلا کام ایک دوسرے کو صدقہ حسلہ افضائی کرو کہو کہ دو ایک دوسرے کو حسلہ حفظائی کرو دینے دوسرا اچھی بات کرو ایک دوسرے سے اچھی بات کرو اس کے سوائے کچھ دوسرا لوگوں کے در میں صلح صفائی کرو یہ کہ اللہ کی خوشنود ہی کھاتے اللہ خدا کی خوشنود ہی کھاتے تو ان کو عجر عظیم دیا جائے گا بہت عظیم تو رجب شابان میں پریکٹیس کرے کہ جتنا کم گفت گھو کر آپ کو حضر لقمان کا بات یاد ہوگی اس نے بیٹے کو کیا نصیت کی بہت مشہور ہے ہم بہت سنتے ہیں بیٹے کو اسے کہا کہ میں نے چار ہزار انبیاء کی ملاقات کی اور ہر ایک سے ایک کلمہ اٹھائے تو چار ہزار کلمات میں نے اٹھایا بیٹا اے میرا نور نظر اس چار ہزار کلمات کا نچور سمری چار جملے تو چار کام کر لیں گویا چار ہزار یعنی حکمت آمیز کلمات جو سنا چار ہزار جو چار ہزار انبیاء سے ان کی نچور چار حکمت آمیز الفاظ کلمات کی نچور چار جملے پہلی بات جب نماز میں ہو جائیں نماز میں نماز کے لئے تو کیا کرنا ہے کلب کی حفاظ جب دستر خان پہ بیٹے تو حلق کی حلق سے کیا اتر رہا ہے نجیس لکمہ پاک لکمہ حرام لکمہ حلال لکمہ دستر خان پہ بیٹے تو حلق کی حفاظ لوگوں کے اندر میں آ اور چوتھی اور آخری چیز جب لوگوں کے غیروں کے گھروں میں ہو تو آنکھوں کے پاس دیکھا کیا کہہ دیا زمان اور آنکھ زمان کی باتیں تو بہت زیادہ ہے مگر ٹائم تو نہیں ہمارے پاس کتنا بات کر فضول گفتگو آیت اللہ کوہستانی کے نزدیک انہوں نے فرمایا جو علماء ہمیں بتاتے رہے تھے اچھی اچھی بات کہ آیت اللہ کوہستانی نے کہا جس نے کوہستان کو نجف بنا دیا ایسی مدرسہ قائم وہ مدرسہ کے نوٹیس بورد میں اس نے لکھوا آیا تھا کیا کہ میرے نزدیک آیت اللہ کہ میرے نزدیک یعنی فضول گفتگو فضول گفتگو بےہدہ گفتگو حرام بھی نہیں انیسی بےہدہ بےہدہ گفتگو حرام گزہ سے کم تر نہیں حرام گزہ سے کم تر نہیں یعنی برابر ہے جتنا حرام گزہ کا نقصان آتا ہے وہ بےہدہ بےہدہ گفتگو ہم ایک دوسرے کے لئے دعا کریں ہماری زبان میفوز ہو جائے اس مہینے میں اور ہماری آنکھ گناہ سے سوشل میڈیا کو نہیں یہ فیس بوک وغیرہ ان سے ہمارے بچے کو بھی بچا کیونکہ ہمارے بچے آنکھے کا گناہ زیادہ ہو جاتے ہمارے بروں سے زبان کا گناہ زیادہ ہو جاتے دونوں جس آیت اللہ وحید خوراسانی نے تعقید کی کہ جو امام زمانہ کے ساتھ زیادہ رابطہ کرنا چاہتے آنکھوں کی فاظتت کیونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو آنکھوں سے گناہ ہوتے ہے حد سے زیادہ بردے تو یہاں رسول اللہ نے رجب شابان کا فلسفہ بتا دیا زبان کی فاظت آنکھ کی فاظت خاص کر کہ نام مہرم کو دیکھنے سے معصوم فرماتے کہ عبادتوں کی لذت اُڑ جاتی عبادتوں سے لذت چھین لی جاتی ہے ہمیں نماز میں لذت نئیت ایک وجہ یہ ہے نام مہرم بار بار نگا جاتی ہے جتنی نام مہرم کی نگا حال حلال مہرم بی اتنا مہرم سانے